آل انڈیا مسلم تیوہار کمیٹی کے راشتری ادھیکش ڈاکٹر آسف شاہمیری خوررم نے شاہرک خان کی فلم پتھان اور اس کے درشیوں کی کڑی آلوچنہ کی ہے انہوں نے فلم پتھان کو اسلام کے کھلا بتایا ہے آل انڈیا مسلم تیوہار کمیٹی کے راشتری ادھیکش ڈاکٹر آسف شاہمیری خوررم نے فلم پتھان اور اس کے درشیوں کی کڑی آلوچنہ کی ہے انہوں نے کہا کہ پتھان فلم میں اسلام کی نیم قانون کا مجا کڑایا گیا ہے پتھان کو لے کر بہت گصہ ہے آل انڈیا مسلم تیوار کمیٹی اس فلم پتھان کا گروت کرتی ہے انہوں نے کہا کوئی بھی سٹار ہو اس کی ایکٹیویٹی پر اس طرح کی فلم پر بین لگایا جائے آل انڈیا مسلم تیوار کمیٹی کہ صدر کے ناتے آج مجھ سے بہت سارے لوگ آ کر ملے بہت سارے لوگوں کے فون آئے ہیں سب نے ایک ہی بات بتائی کہ پتھان نام سے کوئی فلم بنائی گئی ہے جس میں مذہب اسلام کے قانون اور اصولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے بہت بے اودگی اشلیلتہ اور ننگاپن دکھائے گیا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی سادش کی گئی ہے اندوستان کے کروڑوں مسلمانوں میں اس فلم کو لے کر بیاد غم غصہ ناراضگی آگروش ہے آل انڈیا مسلم تیوار کمیٹی ہر اس عمل کی مخالفت کرتی ہے مذہبت کرتی ہے گروت کرتی ہے جو عمل مذہب اسلام کی توہین کرنے کے لیے کیا جائے یا مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے کیا جائے ہم ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں سے بالخصوص نوجوانوں سے یہ حفیل کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کا مذاق اڑانے والے اسلام کے دشمن وہ چاہے کوئی بھی ہوں شاروخ خانوں یا کوئی بھی خان مسلمانوں ان کی سخت سے سخت مخالفت کی جائے اور ہم حکومت سے مانگ کرتے ہیں کہ ایسی تمام فلمیں یا ایسی تمام ایکٹیوٹیز پر ترنت بین لگایا جائے جن سے مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوتے ہیں ہماری بھاونہ آہت ہوتی ہیں ہم پر دور اپیر کرتے ہیں اور آل انڈیا مسلم تیوار کمیٹی کے تمام ممبران اس بات پر متفق ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں مذہب اسلام کی توہین برداشت نہیں کریں گے وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہے ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹی مشکلش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشہ دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز موسیقی